بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کے علاقے ملیر جعفر تیار سوسائیٹی میں قیامت سغرہ تین منزلہ امارت زمی بوس مالک مکان میہ بیوی سمیت تین افراد ملبے تلے دب کر جانبہ بچوں سمیت پانچ افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا زخمی اسپتال منتقل امارت گرنے کے بعد علاقہ مکینوں کی چیخ و پکار امدادی ٹیمیں تاخیر سے پہنچنے پر لوگوں نے اپنی بدداب کے تحت ملبہ اٹھانے کا کام کیا پارک فوج رینجرز پولیس فلاہی داروں کی امدادی ٹیمیں امدادی کاروائیوں میں مصروف ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری گراؤنڈ پلس ٹو امارت میں چند روز قبل ہلکی نویت کے نماکے کے باعث دراریں پڑ گئی تھیں زیر زمین پانی کے ٹینک میں بھی دراریں تھیں بنیانیں کمزور تھیں جن کی مضبوطی کے لیے کام جاری تھا کہ مکان زمی بوس ہو گیا اہل علاقہ کے سنسنی خیص انکشافات سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار ذمہ دار جانبہ ہونے والے مالک مکان کو قرار ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چار ماہ قبل تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران بلڈنگ کو فرنٹ سے گرایا گیا مالک مکان نے اندر سے دوبارہ کام کرانا شروع کر دیا تھا کراچی کے علاقے انڈا موڑ پر پولیس مقابلے کی ضد میں آکر طالبہ نمرا کی موت کا مقدمہ سرسید تھانے میں سرکار کی مدیعت میں درج پولیس مقابلہ قتل اقدام قتل دہشتگردی کی دفاعت شامل تحقیقاتی ٹیم کا اینی شاہدین کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ نمرا کو دس بچ کر اکیس منٹ پر جناس پتا لائیا گیا نمرا کے سر کے سیدھے حصے پر گولی لگی گولی رائیفل فائر آم کی تھی گولی قریب سے لگنے کے شواہد نہیں ملے پولیس مقابلے کی ضد میں آکر جانباخ نمرا کی پوست پارٹم رپورٹ میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی سندھ اسیمبلی میں نمرا کو احزازی ڈگری دینے کی قرارداد منظور سرکاری گیسٹ ہاؤس میں مدرسیت کھانا کھانے سے پانچ بچوں سمیت چھ افراد کی حلاقت کا معاملہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا کمیٹی کو کمرے سے بریانی کے دو خالی باکسز ملے تھے دونوں باکسز سٹوڈنٹ بریانی سے منگوائے گئے تھے تفتیشی ٹیم نے قصرناز انتظامیہ سے ڈیوٹی چارٹ طلب کر لیا دن اور رات کے ملازمین کی تفصیلات بھی حاصل کر لیں قصرناز میں کیڑے مارنے والی دوائی کے متعلق تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں سندھ کے ڈاکٹرز کے لیے خوشخبری ڈاکٹرز کی تنخواہیں پنجاب کے برابر کرنے کی منظوری حانون سازی کے بعد ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا نئی تنخواہوں کا اطلاق فروری 2019 سے ہوگا نئے پیکج کے تحت 10,000 روپے مہانہ پوز گریجویٹ کو اضافہ دیا جائے گا ناظرین سٹوریز آپ نے دیکھی سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کے علاقے ملیر جعفر تیار سوسائٹی کی جہاں گرانگ پلس ٹو امارت زمی بوس ہو گئی اور آج یہ مکان صبح کے وقت جب بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت جب اس اسی گھر میں ایک بچہ جو موجزاتی طور پر بچ گیا اس کی وین آئی وہ وین کے لیے اپنے مکان سے اترا اور جیسے ہی وین میں بیٹھنی والا تھا کہ یہ امارت زمی بوس ہو گئی کہا یہ جا رہا ہے کہ چار ماہ قبل انسازات جاوزات کے یہ جو مہم چل رہی تھی اس میں اس مکان کے سامنے کے حصے کو گرائے گیا تھا اور اسی وجہ سے مالک مکان جو تھا حسن عباس جس کا تعلق ایک سرکاری ادار اسے تھا یعنی سرکاری مرازمت میں تھا وہ اور اس کی اہلیہ جو ہیں اس سمیت تین افراد اس مکان کے ملبے تلے دب کر جان بھاق ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ قبل یا کچھ روز قبل جو ہے وہ ہلکے معمولی دھماکے سے اس مکان کی جو دیواریں ہیں یا اس کے جو پلرز ہیں اس میں درارے آ گئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے اس میں بھی درارے آ گئی تھیں اور یہ مکان چونکہ کارنر کا تھا اس لیے دونوں جو یعنی اطراف کے جو مکان ہوتے ہیں ان کی سپورٹ بھی موجود نہیں تھی اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے نمائندے سمیر قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صبح جائے حادثہ پر خود موجود تھے ہم ان سے تفصیلات جاننا چاہیں گے اسلام علیکم سمیر قریشی آپ کو شام دیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں اسلام علیکم جی سمیر یہ بتائیے گا یہ افسوسناک واقعہ جو آج صبح کے وقت کراچی میں رونما ہوا ملیر جعفر تیار سوسائٹی میں اس میں کیا اطلاعات ہیں کیا وجہ تھی مکان کے گرنے کی دیکھیں یہ صبح کا واقعہ تھا اور صبح کے وقت جو ہے اچانک جو ہے تقریبا ساتھ سانسان بجے کا ٹائم تھا اس میں جو ریائشی امارت تھی تک تین منزلہ امارت تھی یہ اچانک زمین بوس ہوگی اس زمین بوس ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے پہلے علاقہ پہنچے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کیا اور اس کے چھوٹی چرین منگا لی بڑی ہیوی مشین بھی جو ہے وہ گلیاں کی چھوٹی ہیں کہ وہاں کام کرنے اور بڑی مشکلات کا سامنا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں ایمٹی تی آئی کے رینمہ پہنچے ہیں ایم کیم کے رینمہ پہنچے ہیں اس کے علاوہ ایم ڈیولی ایم کے رینمہ پہنچے ہیں سب پہنچے تھے لیکن مشین بھی جو ہے تقریباً چار گھنٹے کے بعد تقریباً سات بجے کا سانس سالے سالس سات کا واقعہ تھا اور مشین بھی سالے تین چار گھنٹے کے بعد پہنچتی ہے اس کے بعد جب ملبا اٹھایا گیا اور یہ گیا کہ جن کا مقام تھا حسن عباس جو صدقاری افسر ہیں اٹارہ گریڈ کے اور ان کی وائیس جو ہیں وہ خود جو صدقاری سکول ڈیچر ہیں ان دونوں کی لاشیں نکلی اور ایک مظہور کی لاش نکلی اس کے بعد ایک بچہ جو سا ان کا یونی فارم میں ملبوس جو ہے چار سے پانچ گھنٹے بار نکالا گیا جو کہ زندہ سلامت نکال لیا گیا اس سے یہ بیان دیا کہ میں نے دو بائیں ہیں سبی حیدر اور جھری حیدر وہ بھی اندر جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں اور اس کے لیوہ تین چار لوگ اور موجود ہیں اب تک کاروائیاں چلنی ہیں کہ الیکٹر میں لائٹ لگاتی اور ساری چیزیں کر دی ہیں پاک آدمی کا انجینئر سور کا دستہ تھا وہ وہاں پہنچا ہوا ہے میر کراچی وہاں پہنچے ہوئے ہیں وزیرحالہ کے ایک کامات کے اوپر کمیشنر کراچی خود کمام کاموں کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے لیوہ لیکن اب تک جو ہے علی زیدی نے ہم جس طرح تک وہاں موجود تھے علی زیدی کا کہنا تھا کہ بچے جو ہے وہ اندر زندہ سلامت ہیں اور کسی طریقے سے ان کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہیوی میچنری سے فوری کام کریں گے تو نقصان ہو جائے گا اس وجہ سے چھوٹے کٹر استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ جو اندر زندہ سلامت ہیں ان کو زندہ نکالا جائے گی یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو مالک مکان تھے یہی ذمہ دار تھے یا اس کا کوئی ابھی تک مقدمہ درج کیا گیا ہے اس واقعے کا مقدمہ درج ہونا تو ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ جب ملبہ اٹھے گا اور ملبہ اٹھنے کے اندر تین سے چار دن ترکان ہوں گے لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو مالک مکان نے یہ جو مکان بنایا تھا اس میں ایس بی سی ایک ایک ٹیم آئی تھی اور وہ توڑ کے چلی گئی تھی ماضی کے اندر اس کے بعد انہوں نے اندر ہی اندر سے کوئی سسٹم بنایا اور یہ تمام کی تیار کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ اندر بچے تھے تو با سکول پر تیار ہو تھے اچھا میں آپ تو بتاؤں کہ یہ تین پلول کا گھر تھا یہ ایک پلول اور روپ اور رسا پر ڈالا کیا تھا پہلی منزل جو تھی اس میں تو یہی رہتے تھے حسن عباس کی فیملی اس سے دو بچے ابھی بھی پسے ہوئے ہیں سیکن پلول جو فیملی رہتے تھے وہ کس کس مکتی سے اپنے رشنے داروں کے جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ کس کس مکتی سے محکوس رہی لیکن یہ کہ مزدور یہ ہے وہ کام کرتے تھے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ نیچے کے اندر سماگوں کی آوات آئیں تو اندر گراؤنڈ جو ٹینک تھا وہ پھٹ گیا تھا اور پھٹنے کے بعد جو ہے وہ اس میں درالے پڑ گئی تھی جس کے بعد انہوں نے نوٹنس بھی اپنے قرائے داروں کو دیا تھا اور بنیانے مضبوط کر رہے تھا تاجر بلیہ سے مضبوط ہوں اور اس کے بعد آج سوبر یہ واقعہ پیش آیا ہے بہت شکریہ سمیر قریشی آپ نے ہمیں وقت دیا اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے جو اپروول دی گئی تھی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پلس ون کی تھی اس کے بعد بھی اس پہ ایک اور منزل بنائی گئی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چار مہینے قبل اسے انکروچمنٹ کی وجہ سے اس عمارت کو سامنے سے توڑ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے جو ستون ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا تھا جس کی وجہ سے پھر بعد میں چند روز قبل اس عمارت میں ایک معمولی سے دھماکے کے ساتھ جو ہے اس کے وارٹر ٹانک میں اور کچھ پلرز میں دراریں پڑ گئی تھی اب اس مکان کی جو مرمت ہے اس کا کام جاری تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب انساز تجاوزات کی ٹیمیں اس طرح کی کاروائیاں کرتی ہیں تو اگر کوئی عمارت مخدوش ہو جاتی ہے تو اسے قابل رہائش کیسے رہنے دیا جاتا ہے پھر اس کو ناقابل رہائش کیوں نہیں کر دیا جاتا اور یہ جس طرح کی انساز تجاوزات کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں جب یہ کاروائیاں کرتی ہیں ہم نے ایسی کاروائیاں بانس روڈ پر بھی بہت دیکھیں بڑی پرانی مخدوش عمارت کو یعنی سامنے سے جن کو انکروچمنٹ کی ویسے توڑا گیا اور اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر اس میں سے ایک عمارت بھی گر گئی تو بہت جانی نقصان ہو سکتا ہے لیکن عرباب اختیار کی شاید نظریں اس طرف اب تک نہیں گئی ہیں اسی وجہ سے کہ تمام کاروائیاں جا رہی ہیں لیکن جو عمارتیں توڑی جاتی ہیں اس سے ناقابل رہائش نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں جو مکین ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ کہ اگر یہ عمارت کھڑی رہی تو ٹھیک ہے اگر گر گئی تو پھر مطلب اس پہ یہی ہوتا ہے کہ مالک مکان کے ذمہ یہ سارا ملبا ڈال دیا جاتا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے فیصل ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ اس سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے ڈائریکٹر انٹی انکروشمنٹ بشیر صدیقی سے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ جب یہ انسزاد تجاوزات کی مہم چلتی ہے تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ بشیر صدیقی صاحب لائن پر موجود ہیں جی بشیر صدیقی صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی ہاں جی بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو یعنی یہ مکان جو مندم ہوا ہے ملیر جعفر تیار سوسائٹی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے انکروشمنٹ کی وجہ سے یعنی غیر قانونی تعمیر کی وجہ سے اس کے سامنے کے حصے کو گرایا گیا تھا میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی ٹیمیں کام کرتی ہیں گھر ہوں یا وہ دکانے ہوں یا کمرشل علاقے ہوں جب وہاں ایسے کام کیے جاتے ہیں تو کیا اس گھر کو یا امارت کو ناقابل رہائش ڈیکلیئر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا نہیں دیکھیں سب جہاں پر یہ آپریشن ہمارا ہوتا ہے اگر وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بیلڈنگز ہے یا کوئی ایسی امارت ہے جو مکدوش ہے جس کو اگر ہم چھیڑیں گے اس پر کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو ہم بکتا تھا پہلے اس پر پہلے اس پر نشان لگا جاتا ہے سروی کرنے کے بعد ریٹ سے ہم اس کے نشان لگا جاتے ہیں اس کے موالک سے خود کہتے ہیں کہ آپ اس کو توڑ لیں اور اگر بیورنگز آپریشن ہم جب جاتے ہیں وہ نہیں توڑتا تو ہم اس امارت کو پھر مشین استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ پھر اس کو اسی جاتی ہے کیونکہ امارت دیکھی جاتی ہے اگر کوئی پلر ہے اگر پلر کو اگر ہم کیونکہ مشین جو ہے اگر ٹرچ کر جائے گی پلر کو تو وہ امارت جاتی ہے سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مخدوش امارت کی میں بات نہیں کر رہا یہ امارت مخدوش ہوئی جب اس کا فرنٹ توڑا گیا یعنی اگر کوئی نئی امارت ہو یا نئی تعمیر ہو یا پرانی تعمیر ہو لیکن دیکھنے میں امارت ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو جب آپ کی انٹی انکروچمنٹ ٹی میں کاروائی کرتی ہیں اس کے بعد کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اب یہ امارت مخدوش ہو گئی ہے رہنے کے قابل رہی ہے یا نہیں رہی ہے یا اسے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم نے اپنا کام کر دیا یہ جو انکروچمنٹ تھی ہم نے اسے ریموف کر دیا ہے اور اب چاہے اس میں مکین رہیں اگر یہ گر جائے تو گر جائے مالک مکان پہ اس کا ملبا ڈالا جائے گا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں راڑی صاحب سب سے پہلے میں آپ کو کلے کر دوں کہ جب وہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ پہ پہنچ جاتی ہے ہمارت تو وہ پھر لینڈ اینڈ اینڈ کروزمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کا تعلق نہیں ہوتا پھر اس کو اب جائے سن بیلڈنگ کنٹرول آٹھارٹی دیکھتی ہے وہ بقیادہ ان کے پاس وہ مشینریز ہوتی ہے اسے حوالے سے کر دیں لینڈ اینڈ 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 ڈپارٹمنٹ بہت کم ہوا ہے کہ کوئی بیلڈنگ یہ وغیرہ ایسے آپ نے بانس روڈ پہ کاروائی کی آپ نے صدر کے علاقے میں کاروائیاں کی وہاں پہ بڑی پرانی امارتیں بھی موجود ہیں ان کے بھی اسی طرح سامنے کے حصے توڑے گئے ہیں میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ان امارتوں کا کوئی سروے کیا گیا ہے کہ جب آپ کی کاروائی مکمل ہو گئی ہے تو امارتیں کتنی مخدوش ہوئی ہیں سر یہ تو ایک مثال بن گئی نا کہ ایک مکان گر گیا عائش قرار دیا جا رہا ہے یا نہیں قرار دیا جا رہا نہیں بالکل دیکھ سب میں وہی آپ کو ذرز کر رہا ہوں کہ ہم نے جو بھی امارتیں آپ سم کہہ رہے ہیں ہم نے شاکز یا کوئی ایسی چیز جو امارت کے ساتھ موجود تھی وہ ہم نے جو فتوات پر آئی تھی وہ ایکسر لینڈ پر بنی ہوئی تھی جس کا تعلق اس بلڈنگ کے ساتھ نہیں بنتا تھا دیوار جوائنٹ تو ضرور ہوتا تھا لیکن اس بلڈنگ سے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا ہم نے وہ کاروائیاں کی ہیں آچھا دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں کچھ اس قسم کے حادثات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں جب یہ کاروائی کی جاتی ہے مشین جب چلتی ہے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن ہم فرس ٹائم پر جب کبھی بھی ایسی کاروائی جا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس قسم کی کاروائی جہاں ہم کریں گے اس سے کوئی دوسری عمارت گر جائے گی اس کی دھمک بھی ہوتی مشین کی اس سے نقصان پہنچے گا تو وہ پہلے سر بھی ہمارا ہو جاتا ہے ہم کیوں وہاں پر نشان لگاتے ہیں ان مہرکان کو ہم پہلے اطلاع دے دیتے ہیں اور آپ نے جو بات کی یہ کہ آچھن کے بعد والی تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ایس قسم کی بات نہیں ہے باقی کچھ اگر خدا نہ خاصتہ اللہ کی طرف سے کوئی ہو تو وہ اس کے باقی ہماری تو پوری کوشش ہوتی کوئی ایسی کار ایسے نہ ہو جس سے کوئی نقصان عمارت آرے گلاسٹ کوششن آپ سے کرنا چاہوں گا آپ نے صدر اور ریگل کے علاقے میں جتنی عمارتوں کے سامنے سے جو انکروشمنٹس تجاوزات ہٹائیں ہیں اس میں بہت سے عمارتوں کے چھجے بھی شامل تھے منسوٹ کی عمارتیں بھی شامل تھیں سر بعد میں کوئی سروے کیا گیا ہے کہ آپ کی کاروائی کے بعد جس طرح چار مہینے پہلے اس عمارت پہ کاروائی ہوئی تھی اب آپ کی مہم کو بھی تین چار مہینے ہونے کو آ رہے ہیں تو سر کوئی سروے کیا گیا ہے کہ آپ کی اس انسزاز تجاوزات مہم سے کسی عمارت کو نقصان تو نہیں پہنچائے کسی عمارت میں درارڑیں تو نہیں آئی ہیں جس کی وجہ سے عمارت گر سکتی ہو ملکل دیکھ سر میں پھر آپ سے بھی کہہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چھجے اور شنشڈ گرائے گئے ہیں وہ صرف اور صرف دیواروں کے اوپر لوہے کی راڑ سے لگے ہوتے اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے عمارت کا بلکہ ایک جوائن سے ہوتا ہے جب ہم گراتے ہیں ہاں دکان کو نقصان پہنچ سکتا تھا کسی عمارت کو نقصان اس میں نہیں ہوا اور ہم باقیادہ اس کا آپ نے جو کہا کہ اس کا ہم نے بالکل سروے بھی کیا ہے کہ کوئی سے کیونکہ ہم وہ سروے کرتے ہیں کہ دوبارہ تو نہیں لگ جائے تو اس میں وہ تمام سروے مکمل ہو جاتا ہے اور اسی وقت بھی پتا چل جاتا ہے جب کوئی کاروائی ہوتی ہے عمارت میں فورا نشان بھی پڑ جاتے ہیں اور وہ آپ کا تجھلتے ہیں بہت شکریہ بشری صدقی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ کے بعد جب دوبارہ بھی حتمت میں آزر ہوں گے تو پھر ہم مزید جاننا چاہیں گے کہ کیا پی سی این اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپروول دی تھی نہیں دی تھی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جس میں مالک مکان کو اس واقعے کا قرار یعنی اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے چھوٹا سا وقفہ ہے دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر مزید جاننا چاہیں گے مزید جاننا چاہیں گے ہمارے نمائندے فیصل ترین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے وہ کیا کہتی ہے اور کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کوئی اپروول دی تھی اس مکان کے حوالے سے یا نہیں دی تھی جی فیصل ترین آپ میری آواز سن سکتے ہیں اسلام علیکم فیصل ترین آپ میری آواز سن سکتے ہیں ملیر جعفر تیار سوسائٹی میں جو امارت جو اچانک سے آج یہ سانیہ ہوا ہے تو کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس مکان کی تعمیر کی اپروول دی تھی اس علاقے میں جو ہے اپروول نہیں لی جاتی ہے عام طور پر جو رہائشی ہوتے ہیں وہ بغیر اپروول کی یہاں کام کرتے ہیں مگر اس امارت کیلئے جو ہے وہ گراؤنڈ پلس بن کی اپروول جو ہے وہ منظور کرائی گئی تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانت سے بلڈر نے اور اس کے بعد اس تعمیر کو کیا جا تھا مگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ کافی قرآنی تعمیرات جس پر ایڈیشنل فلور سامیر کیے گئے تھے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ کٹنگ اینڈ جیکٹنگ کا عمل کیا گیا اور اسی بات کے نشان پہ ہی جو ہے وہ آج ریپورٹ میں کیسے فیصل یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں بڑی ویجلینٹ ہوتی ہیں علاقے میں مستقل ان کا مطلب ان کی گشت بھی جاری ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مکان یا ایک امارت پہ پورا ایک فلور اس کی چھٹ ڈل جائے سارا تعمیراتی کام ہو جائے گھر کے اندر تو یہ تعمیراتی جو مٹیریل ہوتا ہے یہ علاقے کام نہیں کیا جا سکتا لازمی سی بات ہے روڈ پہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تعمیرات چل رہی ہوں گی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی آنکھیں کیسے بند ہو جاتی ہیں دیکھیں درکس میں آپ کا تھوڑا سو وقت لوں گا مگر آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتاؤں گا کہ ایس بی سی اے کا جو عملہ ہے وہ کتنے منظم انداز میں کام کرتا ہے ایس بی سی اے کا ٹاؤن کا عملہ الگ ہوتا ہے جس میں بلڈنگ انسپیکٹر سینئر بلڈنگ انسپیکٹر اس کے بعد اسسپنٹ ڈائریکٹر ڈیپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر ہوتا ہے یہ تمام وہ عملہ ہوتا ہے جو ٹاؤن کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ویجل سیکشن ایس بی سی کی طرف سے ڈیرائن کرتا ہے جو کہ ڈائریکٹر کی زیرے نگرانی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی دو سے تین ڈیپٹی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اسسپنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور بلڈنگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو دشاندہی ٹاؤن کی جانب سے نہیں کی جاری وہ جو ہے وہ ڈائریک آلہ آفتران کو کرتے ہیں جس میں سے بلڈنگ کنٹور آتارٹی کے ڈائریکٹرز جرنل شامل ہیں مگر اس پورے آل میں ہم نے یہی دیکھا کہ جہاں ٹاؤن کا عمل میں نے گرہ ذمہ داری کو کام لیا اسی طرح جو ویجلس کا عمل آئے اس کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی نشاندہی نہیں کی گئی اور آج یہ اتنا بڑا ثانیہ جو ہے وہ پیش آیا ہے بلکل بہت شکریہ فیصل ترین آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے ادارے ہونے کے باوجود یعنی ان کی جو سے کہنا چاہیے کہ ناک کے نیچے سے تمام کام ہو جاتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں پر کوئی پٹی نہ باندھی گئی ہو آپ میری مراد یقیناً سمجھ گیا ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے یعنی یہ ان اداروں کی ملی بھگت کے بغیر ایک امارت پر ایک پورے فلور ڈل جانا یہ ناممکن سی بات ہے اور پھر ان اداروں کی جانب سے جب اپتدائی ریپورٹیں آتی ہیں اور اس میں تمام تر ذمہ داری مالک مکان کے سر ڈالی جاتی ہے تو یہ پڑھ کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ادارہ جس کا کام ہی صرف یہی ہے کہ اسے غیر قانونی تعمیرات پر نظر رکھنی ہے اس کی نظروں سے کیسے یہ تمام چیزیں اجھل ہو گئیں بہرحال ناظرین آپ کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کے علاقے انڈا موڑ پر پولس پقابلے کی ضد میں آ کر طالبہ نمرا کی موت کے واقعے کے حوالے سے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کا مقدمہ جو ہے سر سے یہ تھانے میں سرکار کی مدیت میں درج ہو گیا ہے پولس پقابلہ قتل اقدام قتل دہشتگردی کی دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے نمائند زلفقار پیرزادہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم زلفقار آپ میری آواز سن سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا سب سے پہلے تو اس میں یہ بحث چل رہی ہے کہ آیا گولی جو تھی وہ پولیس کی جانب سے چلائی گئی جس کا شکار ہوئی یہ طالبہ نمرا یا جو ڈاکو تھے جن سے مقابلہ ہو رہا تھا ان کی گولی سے یعنی ان کی موت کا واقعہ پیش آیا لیکن درکر صاحب ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ سے یہ تھوڑا سو بتا دیں پولیس پہنچی ہے پھر اس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو مارا گیا ایک زخمی حالت میں پکڑا گیا اس زد میں آ کر جو ہے وہ یہ طالبہ نمرا جو کی میڈیکل کی طالبہ ہیں نمرا بیگ یہ زخمی ہوئی اور پھر انہیں اسپتال لے جائے گیا جہاں پر یہ چل بسی نمرا بیگ کے ساتھ علمیہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے نظام کی سرد مہری کا شکار رہی نمبر ایک ان کی لاش کئی گھنٹے تک اس میڈیکل کی طالبہ کی لاش جناہ ہسپٹل کے ایمیل سیکشن میں پڑی رہی اور جو وہاں کی لیڈی ایمیل ہوتی انہوں نے پوسٹ مارڈم کرنے سے انکار کر دیا تھا مطلب یہ کہلتا ہے یہ تو واقعہ تھی وجہ کیا تھی کیوں انکار کیا گیا تھا پوسٹ مارڈم کرنے سے کہتی ہیں کہ ان کو علاج کے لیے جو ہے وہ پہلے ابباسی لے آیا گیا تھا تو اس لیے وہاں پہ پوسٹ مارڈم بھی انکار ہی ہوگا مگر پھر آخر میں جناہ ہسپٹل میں یہ پوسٹ مارڈم مطلب ہے کہ یہ ایمیل سیکشن میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی خاطر خواہ کسی کے قابو میں نہیں آتا وہ نظر آتا ابھی تک اس کیس کے اندر اس سے پہلے بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں جو کہ خاص طور پر جناہ ہسپٹل کا میڈیکل لیگل سیکشن جہاں پر لیڈیز ایمیلو کی موجودگی لازمی ہوتی ہے وہاں پر ایک تو لیڈیز ایمیلو آن ڈیٹی ہوتی ہیں مطلب ہے کہ اگر ان کو کال کی جائے کوئی کیس آئے تو زخمی ٹریٹمنٹ لینے کے لیے جو ہے وہاں پہ لیڈی ایمیلو کا انتظار کرے گا اگر وہ ہوگی وہ رپورٹ دیں گی تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا یہ ایک الک سبجیکٹ ہے مگر ایک علمیہ اس نے مراب ایک کے ساتھ ہوا کہ ان کی لاز جو ہے وہ کئی گھنٹے تک جنہ اسپدال کے مردہ خانے میں پڑی رہی جب اہلے خانہ نے احتجاج کیا تو پھر اس بات جو ہے وہ ان کا پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا بہت شکریہ ناظرین اصل میں بعض زفاق یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مطلب کہیں کسی بھی مریض کو یا مطلب کیونکہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہو کوئی اس قسم کا گولی لگنے کا واقعہ ہو تو جہاں پہ ابتدائی طبیعی امداد دی جاتی ہے اسے بہت سے ایویڈنسز زائع بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی زخم ہے اور اسے سی دیا گیا ہے یا اس کی مرمت کر دی گئی ہے اس زخم کی تو پھر مرم پٹی کرنے کے بعد جو ایویڈنس فرسٹ ہانڈ انفرمیشن والے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی میڈیکو لیگل ریپورٹ میں یا پوسٹ مارٹم کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں لیکن برحال اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر شیراس خوجہ سے بھی ہم چاہیں گے کہ ان کو لائن پر لیں اور ان سے ہم بات کریں جو کہ میڈیکو لیگل آفیسر ہیں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں جن کی سپرویجن میں یہ پوسٹ مارٹم کیا گیا پوسٹ مارٹم داکٹر زکیہ نے کیا کیونکہ کسی بھی خاتون کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کوئی خاتون ڈاکٹر ہی کر سکتی ہے بہرحال اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیراس خوجہ موجود ہے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں والیکم سلام داکٹر صاحب والیکم سلام جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ میڈیکل سٹوڈنٹ نمرا کا جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کی کیا ریپورٹ سامنے آئی ہے بھائی اس کا پوسٹ مارٹم ہمارے سینئر لیڈی ایمیلو ہے ڈاکٹر زکیہ قرشیت اس نے کندک کیا تھا اور یہ تقریباً ایک انڈاز کا پوسٹ مارٹم چلا تھا اور اس میں اس کی پیلت جو ہے اس کے سیچی سکین بھی کرائی ہے ایک سرے بھی کرائیا ہے اور اس کو ایک وونڈ جو ہے وہ ان کو کانٹیکٹ ہوا ہے تچ ہوا ہے وہ تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ان کی لینڈ ہے جو اسکل کے رائٹ پیرائٹرو ٹیمپورل گنجر میں اس کو تچ کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے پیشو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور پریکچر ہوا ہے ڈاکٹر شیراس خوجہ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جو فائر آم کا جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ رائیفل فائر آم کی یہ گولی لگتی ہے عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ رائیفل فائر آم کیا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے یہ رائیفل فائر آم ہمارے میڈیکو لیگل میں اس کی کلاسیفکیشن ایک تو یہ کہ سموت بیرل فائر آم ہوتے ایک شارڈ بیرل ہوتے شارڈ بیرل ہمارے جو ہے وہ سموت بیرل جو ہوتے وہ لانگ بیرل ہوتے وہ تو شارڈ گن وگر ہوتی ہے مگر جو چھوٹے بیرل ہوتے ہیں اس کو رائیفل فائر آم کہتے ہیں اس میں جو کلاسیفکیشن ہے وہ ریوالور کی بھی آتی ہے پسٹل کی بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ اسنگی وگر بھی آتی ہے تو ریوالور جو ہے وہ لو سپیڈ ویلاسٹی ویپن ہے وہ جو اس کی زیادہ یہ ہے کہ باڈی کو کراس کم کرتا ہے مگر پسٹل فائر آم میں جو ہے وہ لیٹ ہے کراس کر جاتی ہے تھرو اینڈ سٹرو ہو جاتی ہے اور اسنگی ہے وہ ہائی سپیڈ ویلاسٹی ویپن ہے وہ آٹومیٹک ویپن ہے جس کا جو ہے انجریز جو ڈائمیج ہے باڈی کو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گولی تھی یہ کس قسم کے رائیفل فائر آم کی تھی پسٹل ریوالور یا ایس ایم جی یہ پسٹل کی ہو سکتی ہے پسٹل جو ہے وہ ڈاکو کے پاس بھی ہوتا ہے اور پولیس کے پاس بھی ہوتا ہے جی تو یہ اگر میڈیک اور لیگل آفیسر کو جو ہے کرائم سین وزر کرے اور باڈی کو جب وہ پوسٹ وائٹم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کرائم سین وزر کرایا جائے تو یہ بہت سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر کسی سینئر کو جو ہے نا وزر کرائے تو اچھا اس سے آپ کو یہ ایڈیا ہوتا ہے کہ اس کی انٹری اور ایگزٹ وونڈ کیا تھا یا یہ صرف چھو کے ایک ہی یعنی اس سے نکل گئی ایک ہی ویلاسٹری سے چھو کے نکل گئی ہے یا اس کا کوئی انٹری اور ایگزٹ وونڈ بھی تھا سر میں نہیں یہ چھو کے نکلیا ہے اسکل کو جو ہے اس نے سرفیس کو ترچ کیا ہوا ہے اس میں اتنا جو ہے وہ انٹری ایگزٹ نہیں بنی ہے اس نے جو ہے اس کل کو دپریس کر کے جو ہے نا ٹچ کر کے گولی نکلی ہے اجازر ایک آپ سے آخری سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے شاید جنا پوسٹ میڈیکل ریجویٹ سینٹر نے پوسٹ پانٹم کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس طالبہ کو ابتدائی طبیعی امداد جو ہے وہ باسی شہید میں دی گئی تھی تو کیا اگر کسی کو ابتدائی طبیعی امداد جو ہے وہ کسی اور ہسپیٹل میں دی جائے تو پھر اس کا پوسٹ پانٹم دوسرا ہسپیٹل نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتے ہمارے لیڈی ڈاکٹر نے انکار نہیں کیا تھا ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈائریکشن دی تو اس نے پوسٹ مارٹم کیا انکار نہیں کر سکتے اچھا اس میں آپ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پسٹل یا نائن ایم ایم کا آپ کو جو وونڈ ہے گولی سے وہ لگتا ہے لیکن گولی آپ کو نہیں ملی ہے گولی چھو کے باہر نکل گئی ہے ہاں گولی نکل گئی ہے گولی ہمیں ملی بھی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ابھی تک ہمارے سسٹر میں وہی پرانا سسٹر چل رہا ہے ابھی تک اس کو کوئی مانڈیفائی نہیں کیا اگر میڈیکل ایکسپرٹ کو سین آف کرائیں وزر کرایا جائے تو میرا اپنا تجربہ ہے بہت سارے کیسز میں میں نے کیا بھی ہے اور میں نے یہ چیزیں ہنڈیڈ پرسن جو ہے نا پرپیکٹ کر کے بتایا ہے جو باروت کے سیمپلز ہوتے ہیں کیا ان سے فائر آم کی ڈیٹیکشن کی جا سکتی ہے فائر آم کی ڈیٹیکشن کی جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک زخم میں باروت ایکسپرٹ ہی تو ہے بلکل ہمارے ہاں ایسا اگر ہائی پروفائل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑا ٹرائم لے کر کوئی ایکسپرٹ ٹیم اگر اس کو دیکھے تو بہت سارے مسئلہ حل ہو سکتے ہیں یہ کراچی کا پہلا دوسرا واقعہ رہی ہے میری پندرہ سال جو پیرٹ میں ایسے بہت سارے کیسز پہلے آتے تھے اس طرح کے انکاؤنٹر جو ہوتے تھے تو اس میں بہت سارے پبلک کے پرسن جو ہے وہ وکٹمائز ہوتے تھے مگر اس کو ابھی پہلے کسی نے ہائی پروفائل ریا ہی نہیں ہے ابھی یہ دو چار کیس جو ہائی لائٹ ہوئے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے تھوڑا آئی لائٹ ہوئی ہے تو یہ چیزیں اگر سسٹر میں رہے اگر میڈیکو لیگل ایکسپرٹ کو جو ہے موقع پہ بھولایا جائے تو یہ چیزیں کافی جو آنا ہے بینیفیشل ہو سکتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شیراز آپ نے میٹرون نیوز کو ٹائم دیا ناظرین بات یہ ہے کہ جو میڈیکو لیگل آفسر ہوتا ہے یا میڈیکو لیگل ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے جائے وقوع پہ یا کرائم سین پہ نہیں لے جائے جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں نہیں ڈیسائیڈ ہو پاتی ہیں کہ گولی کس طرف سے آئی یہ طالبہ رکشے میں کہاں سے آ رہی تھی کیونکہ بعض دفعہ ڈیریکشن آف وونڈ سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آیا یہ فائرنگ پولیس کی تھی یا یہ فائرنگ جو ڈاکو یا دہشتگرد جو بھاگ رہتے ہیں ان کی فائرنگ تھی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بس جو لاش کا پوسپ آٹم ہوتا ہے وہ کرا لیا جاتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر شیراس خوجہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کرائم سین پہ میڈیکو لیگل ایکسپرٹ کو لے جایا جائے وہ بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے بہت سے ایویڈنسز ایسے مل سکتے ہیں جو ڈاکٹر اپنے تجربے سے بتا سکتا ہے کہ ہاں واقعی یہ اگر اس طرح سے گولی لگی ہے تو پھر اس سمت سے آ سکتی ہے یا یہ گولی اس کو لگ سکتی ہے بہترحال ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب بریفلی آپ کو ہی بتاتا چلوں کہ سرکاری گیسٹ ہاؤس قصر ناز میں مزرسیت کھانا کھانے سے پانچ بچوں سمیں چھ افراد کی ہلاکت کا معاملہ ہوا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شروع میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید جو فوڈ پوائزننگ ہے وہ ان ہلاکتوں کی وجہ بنی لیکن کیمیکل انالیسیس کی جو ریپورٹ آئی ہے اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ فیومیگیشن کرنے کی کیڑے مارنے کی گولیاں جو ہیں وہ روم میں موجود تھیں اور یہ گولیاں ہوا میں جو نمی ہوتی اس کے ساتھ ملکے خطرناک گیس فوسفین گیس جو ہیں وہ بنا لیتی ہیں اور وہ اگر کوئی سونگ لے یا انہیل کر لے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے آپ کوئی بتاتے چلیں کہ یہ بچے دراصل زمین پر سو رہے تھے اور کوئی بھی گیس اگر یا اس کی گولیاں زمین پر پڑی ہوں تو پھر یہ گولیاں گیس پیدا کرتی ہیں اسی وجہ سے یہ بچے جو ہیں یہ سب سے پہلے موت کا شکار ہوئے کچھ ہسپیٹل جانے سے پہلے دم توڑ گئے تھے کچھ راستے میں دم توڑ گئے اور جو سیمپلز کلیکٹ کیے گئے تھے ریسٹورانٹ سے اور نیجی ریسٹورانٹ سے ان کو ابھی بھیجا گیا ہے اس کی حتمی ریپورٹ نہیں آئی لیکن بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ فیومیگیشن کی وجہ سے کیونکہ چند روز قبلی اس کمرے میں فیومیگیشن کیا گیا تھا یہ ٹیبلٹس یا پیلٹس یا گولیاں جو ہیں نا کیڑے مارنے کی یہ ڈالی گئی تھیں اسے صفائی بھی نہیں کیا گیا اور ایسے ہی اسے ایک پشین سے آئے ہوئے خاندان کو یہ کمرہ دے دیا گیا تھا بہرحال اس میں قصر ناز کے جو ملازمین ہیں ان کی غفلت بھی ہو سکتی ہے مینجر کی غفلت بھی ہو سکتی ہے بہرحال حتمی ریپورٹ آنے پر ہی یہ معلوم ہوگا کہ امباد کی اصل وجہ کیا تھی اب ہم بات کرنا چاہیں گے سندھ کے ڈاکٹرز کی خوشخبری کے حوالے سے یعنی آج سندھ کے ڈاکٹرز کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب کی ڈاکٹرز کے برابر کر دی جائیں گی انہیں الاؤنسز دیے جائیں گے اس کے علاوہ دس زار روپے پوز گریجویٹ آلاؤنس دیا جائے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس اضافے کا جو اطلاق ہے یہ فروری دوہزار انیس سے ہوگا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہماری ساتھ موجود ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے ڈاکٹر محبوب علی ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ینگ ڈاکٹرز کو خوش خبری مل گئی ہے اور اب تنخواہیں جو ہیں یہ پنجاب کے ڈاکٹرز کے برابر کر دی جائیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا آپ کے مطالبات کے حوالے سے بلکل درست فیصلہ ہے جی بلکل درست بات ہے آج سیہم صاحب نے کیبینٹ اجلاس میں بھی ہمارے ڈیمانس پروگ کروائیں جس میں جو ہمارے ڈیمانس پی ایکول ٹو کنجاب وہ اپروو ہو گئی اچھا یہ بتائی گئے یہ دس سار روپے پوز گریج میں ڈاکٹرز کو اضافہ کا جو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا مقصد ہے کیا صرف یہی اضافہ کیا جائے گا یا ان کے بیسک پیس سکیل کو چینج کیا جائے گا ہمارا بیسک سکیل وہی سیم رہے گا جو ہمارے اللانسز میں ہے اضافہ کیا گیا ہے اچھا یہ بھی بتا دی جائے گا کہ لوگ یہ بھی ایک بات کلیر کر دیے گا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن میں صرف پوز گریجویٹ سٹوڈنٹس یا آر ای موز یا ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں آپ کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن میں تقریباً تمام ڈاکٹرز شامل ہیں ایڈنسٹریٹیو پوزٹس کے علاوہ جی جی ہمارے آئی ڈی جو مجتمل ہے جس میں ہمارے ایچ اوز براوس آفیسرز بھی ہیں ہمارے پورس گریجویٹ ٹریننگ بھی ہیں اور آر ای موز بھی ہیں اس کے علاوہ سیری ریجسٹرار لیول اسسسٹنٹ پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر پروفیسرز یہ بھی آپ کے ساتھ ان مطالبات میں شامل ہیں یہ ہمارے سینئر کیبینٹس میں ہمارے میمبرز ہوتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اچھا تو یہ کب تک کہا جا رہا ہے کہ اس کا بقاعدہ نوٹیفیکشن کب تک جاری کر دیا جائے گا ماشاءاللہ ابھی یہ مین مسئلہ یہی ہوتا ہے کابنہ سے اجراف سے منظوری ہونی ہوتی وہ ہو گئی آج مرزاپ آپ کی جو بات کی تھی انہوں نے پوری کی اور آج منٹس آب میٹنگ کو تین سے چار دن میں ان کو نوٹیفیکشن جاری کیا جائے گا اور سی ایم صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ سیب میں ہماری تنکھائیں پنجاب پریکول کی نوٹیفیکشن کی تیر بڑھائی جائیں گی اچھا یعنی بلکل اس کی جو سطح ہے وہ بلکل اسی سطح پہ لے آئی جائیں گی جس سطح پہ پنجاب کی ڈاکٹرز کو سیلریز دی جاتی ہیں جی جی بلکل اسی مطافق جو ان کی پیسل ان کی مطافق ہماری پی بڑھائی گی آج یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر نوٹیفیکشن نہیں جاری ہوتا تو کیا پھر سے آپ لوگ سٹائک کریں گے یا اب ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جن کی وجہ سے سٹائک کو بڑا کنڈم کیا گیا یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کا یعنی ڈاکٹرز کا جو ایک ہپوکریٹک اوت ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی یہ سٹائک کر کے ہمارے اوت کے خلاف ہم جب جائیں جب ہم پری پلین یا بغیر میٹنگز کے ہم پروٹسٹ کریں ہم تو پلین کے پیچھے آج جاتے ہیں میٹنگ گٹن کرتے پالوگ مانگتے جب وہ ہمیں لپنی گلاتے یا ہم سے ملتے نہیں ہیں سب ہم آخری ایکسن جا کے پروٹسٹ کرتے ہیں دیکھر ڈاکٹر محبوب جو ہپوکریٹک اوت ہے میں نے بھی زائر سی بات ہے یہ اوت لیا میں بھی ڈاکٹر ہوں اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی پیشنٹ کے علاج سے انکار نہیں کر سکتا انٹرل انلیس کے کوئی دشمنی ہو آپ کی پیشنٹ سے یا آپ کا بلڈ ریلیٹیو ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے آپ اس کا علاج صحیح طریقے سے نہ کر سکیں اوہر وائز کوئی بھی ڈاکٹر کسی مریض کے علاج سے انکار نہیں کر سکتا اگر اس نے ایک اتنی پانچ سالہ تعلیم لی ہے اس کے بعد ہاؤس جاپ کمپلیٹ کیا ہے پھر وہ سرکاری ملازم ہے پھر صرف آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ تھوڑی سی زیادتی ینگ ڈاکٹرز ایسیشن کی جانب سے بھی تھی کہ مریضوں کے آپریشنز کے لیے منع کر دیا گیا یا علامتی سٹرائک کر لیتے ہیں توڑل سٹرائک نہیں ہونی چاہیے تھی ہماری کوشی ہو جاتی ہے پیشنٹ سفر نہ ہو ان کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے امرجنسیز اوٹیز اور امرجنسیز لنگ کیے تاکہ پیشنٹ سفر نہ ہو بہت شکریہ ڈاکٹر محبوب کچھ کہنا چاہیں گے اور یہ کہ ہمیں پوری امید ہے اپنی سندھ گورنمنٹ میں کہ انہوں نے جو کابینہ میں اجراس پر ہمیں منظوری کیے کہ چلتے جنہیں نوٹیفیکشن جاری کیا جائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر محبوب آپ نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر محبوب ینگ ڈاکٹرز ایسیشن کے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور اب اچھی بات یہ ہے کہ کافی باتوں میں اور ٹون میں چینج آ گیا ہے جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور سندھ کے ڈاکٹرز کے لئے خوشخبری ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی جو ہیں وہ پنجاب کے ڈاکٹرز کے برابر کر دی جائیں گی چندی دی روز میں کی نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا جائے گا اور اس نوٹیفیکشن کا جو اطلاق ہے وہ فروری دوہزار انیس سے ہوگا بیرہ ناظرین کوشش ہے ہی رہے کہ تمام جو آج کی واقعات تھے اس میں اصل خبر کیا تھی اندر کی وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ